علاوہ کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں رب نے ایک عمل بتایا کہ میرے بندو یہ عمل تم اختیار کرو تمہاری سوچ جہاں نہیں پہنچتی ہوگی نا وہاں سے میں تمہیں روزی عطا کروں گا اور بے حساب عطا کروں گا یہ بھی نہیں کہ ان لیمیٹیڈ عطا کروں گا اب وہ نسخہ کون سا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حِدْ سُلَایَةِ جو اللہ سے ڈرتا ہے جب کسی بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرے باطن میں بھی اللہ سے ڈرے اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرے اور اجالے میں بھی اللہ سے ڈرے اللہ کا ڈر اس کے وجود پر تاری ہو جائے اور وہ تقوی اختیار کر لے تو مولا فرماتا ہے ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا ہوگا بے حساب روزی عطا کروں گا اور آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو آج معاشرے کی سیچویشن یہ ہے کہ آدمی سب سے ڈرتا ہے سوائے اللہ کے اللہ کا ڈر اس کے دل سے ایسا نکل گیا ایسا نکل گیا ایسا نکل گیا کہ اس کو یہ خیال ہی نہیں کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے یا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں اور جب یہ اللہ کا ڈر نکل گیا تو روزی تنگ ہو گئی جب اللہ کا ڈر نکل گیا انسان تنگ دستی کا شکار ہو گیا جب اللہ کا ڈر نکل گیا اس کے مال سے برکت ختم ہو گئی جب اللہ کا ڈر نکل گیا کاروبار مندہ ہو گیا جتنا زیادہ بندہ اللہ کا ڈر دل سے ڈکال دے گا اتنی پریشانی کا شکار ہو گا اور جتنا اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو گا اور تقوی اختیار کرے گا مولا صرف اسے رزق ہی نہیں دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا تو تقوی اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اب اللہ کا ڈر کہتے کسے ہیں اللہ کا خوف کہتے کسے ہیں تو میرے پیارے آقا فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت تفصیل سے میں اس پر گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ ایک بات بھی اگر آپ نے ذہن کے اندر محفوظ کر لی تو یہ بات آپ کے لئے کافی مفید ہوگی اللہ کا ڈر کس اعتبار سے اس کو پہلے سمجھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے ڈرو کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں کہیں وہ پکڑ لگا تو ہمارا کیا انجام ہوگا دوسری چیز یہ تصور دل میں رکھو کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں اللہ با خبر اس سب جانتا ہے دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضُ وَلَا فِي السَّمَا زمین و آسمان بے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ عز و جل سے چھپی ہوئی پولیس دیکھ رہی ہو تو جرم نہیں کرتے اور خدا دیکھ رہا ہے اور بے دھڑک بنا کر رہے ہیں کوئی اللہ کا ڈر دل میں نہیں وہ کونسی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے نوجوان نہیں کر رہے گندی پکچروں سے لے کر گندے کاموں سے لے کر حرام کاروبار سے لے کر کونسی چیز ایسی ہے جس میں اللہ کو ماننے والا بندہ اللہ ماشاءاللہ ملوث نظر نہ آتا ہو ڈرو اللہ سے تصور دماغ کے اندر بٹھا لو کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو میرا مولا دیکھ رہا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے میرا معبود دیکھ رہا ہے یہ ڈر اگر دل میں پیدا ہو گیا اور آدمی اپنے وجود کو گناہوں سے روکا اللہ اکبر میرا رب فرماتا ہے بے حساب روزی اتا کروں گا جہاں گمان نہیں پہنچے گا وہاں سے میں تجھے اتا کروں گا تو یہ پہلا نسخہ ہے اللہ سے ڈر کا آپ چاہتے ہیں تنگی دور ہو جائے مندی دور ہو جائے تو لوگوں کا پیسہ کھا کر کے تنگی دور نہیں ہوگی حرام کاروبار سے تنگی دور نہیں ہوگی ناجائز کاروبار کرنے سے پیسہ نہیں آئے گا اللہ سے ڈرو گے اور ڈر کر تم اللہ عز و جل کا فضل تلاش کرتے ہوئے مارکٹ میں جاؤ گے تو میرا کریم تمہارے لئے رزق کے دروازے کو کھول دے گا اس لئے کہ یہ اس کا وعدہ ہے پہلا نسخہ یہ اب آئیے دوسرا نسخہ ارز کروں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمع رہو خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور پھر اللہ فرماتے لا نسلو کا رزقہ میں تم سے روزی نہیں مانگتا نحنو نرزو کو میں تمہیں روزی عطا کرتا ہوں تو نماز صرف آپ کو ادا نہیں کرنی بلکہ نماز خود کو بھی پڑھ رہی ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دینا ہے اور جب کوئی خود نماز پڑھتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دیتا ہے اس پر اسے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر وہ سبر کرتا ہے تو میرا مولا فرماتے ہیں نحنو نرزو کوک میں تمہیں روزی عطا کروں